پنگلا ہاں کہیے میں درباروں میں بیٹھا ہویا تھا اچانک میرے سامنے یہ امراض آ گیا اور یہ امراض نے آکے مجھے کہا کہ برتری تیری عمر پوری ہو چکی ہے میرے یاد آیا کہ میں کل تجھے ایک امرفڑ دیکھ گیا تھا جس کو کھانے سے انسان کی مرتیو نہیں ہوتی لیا وہ امرفڑ مجھے دے دے میں کھالوں گا یہ امراض چلا جائے گا تیری عمر تو بھی بہت ساری بکایا ہوگی میں اس امرفڑ کو کھالوں گا وہ امرفڑ تو میں نے کھالیا پیا جی کھالیا جی ارے پاگل اگر اس امرفڑ کو تُو مجھے دے دے تو میری مرتیو نہیں ہوگی میں پھر کہتا ہوں تُو نے نہیں کھایا ہوگا میں نے کھالیا وہ اگر تُو نے کھالیا تو رانی کسی آدمی نے یہ امرفڑ مجھے لاکے دیا یہ جو میرے ہاتھ میں یہ امرفڑ ہے اگر تنہ کھالیا تو یہ میرے ہاتھ میں کیسے آیا مجھے کیا پتا یہ تو کوئی دوسرا ہے نکلی یہ تو وہ تو کھا گیا اس لی والا تمہیں نہ 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 دنیا میں کبھل ایک امرفڑ آیا ہے نہ تو کبھی آیا نہ کہ آوے گا ساپ ساپ بتا دے شاید ہو سکتا ہے تُو نے کہیں کسی کو دے تو نہیں دیا کھالیا میں نے کتنی بار کہوں میں نے کھالیا پھر یہ کہاں سے آدمی مجھے کیا پتا یہ کس کو دیا امر پھڑ رانی تُو سچی سچ بتا دے تو سن میری بات ہے پیٹ پاڑ کے کیسے کارڑو ساچن من بتا دے پیٹ پاڑ کے کیسے کارڑو ساچن من بتا دے نیتی گواہ ہے کہ دنیا میں کیول امر پھڑ ایک ہی ہے جو شنکر بھگوان نے کسی برہمن کو دیا دوسرا نہ تو آیا نہ آوے ایک بار اور پسنوں پنگلا کس کو دیا امر پھڑ رانی کس کو دیا امر پھڑ رانی سچی سچ بتا دے پیٹ پاڑ کے کیسے کارڑو ساچن من بتا دے پیٹ پاڑ کے کیسے کارڑو ساچن من بتا دے تُو کہتی کہ امر پھڑ نکلی ہے جی نکلی نہیں یہ وہی امر پھڑ اصلی ہے جو دے گیا تھا کل رات دنے دیکھے کسم رام کی کھاؤں ساچنے کھالیا ہاتھو ہاتھ منے کسم رام کی کھاؤں ساچنے کھالیا ہاتھو ہاتھ منے ایک کس تے جوڑی یاری تنے بلا کس تے جوڑی یاری تنے کہہ دے ساچی ساچ منے میں پتی دھرم پہ کائم سو تھاری نہیں بھی گاڑی جاتی منے پتی دھرم پہ کائم سو تھاری نہیں بھی گاڑی جات منے ایک بار کی ریبان میں جاک کے دیکھ پتی دھرم پہ کائم سیگنا ارے کی کر دیا منے نہیں دیا کسی کو مر پڑ کسی کو نہیں دیا نہیں دیا تو دیکھ یوں کون سے دیا کھوٹوال نے پید کھول کھوٹوال نے دیا پید کھول تیرے کونیا نیک ارادے میں کبھی جھوٹ نہ بولوں سانجنے کوئی سبود دکھا دے کبھی جھوٹ نہ بولوں سانجنے کوئی سبود دکھا دے موسیقی 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 سجنوں وہ جو کوتوال تھا جس کے ساتھ پریم پرسنگ تھا رانی پنگلا کا کیونکہ کوتوال نے یہ مرفل راجہ کے پاس گھوم پھرکایا تھا کوتوال اب تو ساتھ ساتھ بدا یہ مرفل تیرے پاس کہاں سے آیا مہراج مجھے مہرانی نے دیا بول مہرانی کے کہہ گی کوتوال ایک بات بتائی درہا جب میں نے دوچھو منہ کری تھی کہ جب تک میں تجھو میل کے تن نہ بلاؤ تو تو آئیے مت مہرانی نے چار جل لاد ویدیوں میں بہت پیٹھا میں نے ساری بات بتا دی ساری بات بتا دی سوڑ میری بات موسیقی 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 کوئی ایسا جتن بتا دے کس طریق ہماری جانے بتے کوئی ایسا جتن بتا دے راجہ برتری نے کوتوال کو سجائے موت کا حکم دے دیا اب رانی کو بلائیا راجہ رانی کے کیا سوال جواب ہوئے رانی پنگلہ میرا بھائی وکرم رو رو کے فریاد کرا تھا کہ مجھے ماف کر دے میری کوئی گلتی نہیں پھر بھی تنہیں اس کو ماف نہیں کرا مجھے ماف کر دیجی مہراج میرے سے بہت بڑی بھول ہو گئی میں نے بہت بڑی گلتی کری جو میں نے اس کوتوال سے پیار کیا مجھے ماف کر دو تیرے کارن ہتھیارن تیرے کارن ہتھیارن من وکرم کو مرووایا میری پکڑ لہی چوری اس نے نہیں پھوٹی آنچ سوہایا بگری چوری اس نے نہیں پھوٹی آنچ سوہایا یہ پرمے سور نے بھلی کری تن نہیں امر فڑھ کھایا کہ بولا بینہ جاں ساشن میرا جی مرنے نے آیا اب برتری کا یہ حکم ہے کہ رانی پنگلا کو اجین نگری کے چورا ہی پکڑوا دیا جائے اس کے چہرے پہ سہد اور گھی ڈال دو اور کھنی کتے چھوڑ دیے جائے جب یہ کھنی کتے اس کو نوچ نوچ کر کھائیں گے تب پتا چلے گا کہ بے گناہ کو کیسے مروائے جاتا ہے رانی ڈوب کمر جا یتنے بڑیا کام کریا اب آپ بھی اچھا کام نہیں کر رہے ہماراج مانتی ہو میرے سے گلتی ہو گئی بھول ہو گئی لیکن میں آپ کی پتنی ہوں آپ مجھے ماپ کر دو ہماراج ہم تیری جان بکسیس کریں بھائی نے میرے جیوہ دے تو پٹوں کے بیچے فسیدوں میری جان بچا دے پریمی سجنوں رانی پنگلا کو بھی سجائے موت کا حکم دے دیا اب راجہ بھرتری اکیلا سوا میں کھڑا کھڑا رونے لگا جلاد آتا ہے اور جلاد بھید کھولتا ہے کہ راجہ صاحب آپ کے چھوٹے بھائی وکرم کو میں نے مارا نہیں ہے میں اس کو گروہ گورکنات کے ڈیرے پہ چھوڑکا آیا اور گروہ گورکنات آج آپ کے بھائی کو لے کا دربار میں آگے ہیں لوگو دونوں بھائی کا ملن ہوتا ہے کیسے کس پرکار دونوں بھائی کے سوالوں دے میرے بھائی وکرم بارے سال پہلے جو گلتی ہوئی میں اس کی معافی چاہتا ہوں میں میری رانی پنگلا کے مہمے اتنا آندہ ہو گیا کہ میں سچ اور جھوٹ کی پہچان نہیں کر پایا اور میں نے تیرے کو سجائے موت کا حکم دے دیا یہ تو دھنیواد ہے جلاد کر دھنیواد ہے گروہ گورکنات کا کہ تُو آج میرے سامنے جندہ کھڑا ہے مجھے معاف کر دے بھائی معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ سکتا ہے کہ جب تُو بھی اس رانڈ کے چکر مفش رہا دے بلکل بھائی بھائی مارکی پٹی گھلگی بھائی مارکی بھائی ایک بااد یاد رکھنا کہ کالا نا کدے اوپنا چھے کتنا ہے دودھ پیالے بان آڈے کی بان نجا چھے چارو وید پڑھالے گدا گاؤں نیبن سکتا چھے سو با گنگ نوالے اور یہ تیریہ ارے یہ اورت اپنی نا اوتی چھے کتنے لاد لڑالے تچی کیگے بھائی بھائی مارکی جائے پیر لڑ لے ماں کے جائے پیر لڑ لے کر دے ماں کسور میرا تنے سچائی پہت جان لائی اب ہو گیا برم دور تیرا سچائی پہت جان لائی اب ہو گیا برم دور میرا اور وکرم میں چھاتا ہوں کہ آج کے بعد سجین نگری کا راجہ ویر وکرم آجی تُو رہے گا نہ بھائی راج تُو ہی گرہے گا سجنو گرو گورکنات کی سیوہ کری تھی وکرم نے گورکنات نے چار ایدرشے دکھائی نا دینے والے جند بھوٹ سکتیاں دے رکھی تھی جن کا نام ویر تھا اس لئے ویر وکرم آجیت نام پڑیا بھائی راج بات کی تاڑی لے لے ہو راج تِلکے جرور دیرا گیلا سچند جا گرو کی سرن میں ہو کا نام سور دیرا گیلا سچند جا گرو کی سرن میں ہو گیا نام سور دیرا امی چودری نے چمٹار تھایا امی چودری نے چمٹار تھایا کو رکھ رہا بتاتے تین سانگ بھر طریقہ ختم ہویا راگ دو سرا گاتے سانگ بھر سری کا ختم ہوئے آرے پر شراغ آتے سانگ بھر سری کا ختم ہوئے آرے کے پر باتے سانگ بھر سری کا ختم ہوئے آرے پر شراغ آتے